السلام علیکم سٹوڈنٹ سمید کرتے ہیں سارے سٹوڈنٹ ٹھیک ٹھاک ہوں گے سٹوڈنٹ یہ ویڈیو بھی جو ہے بھی اپنے جو بورڈ آف انٹر میڈیئرس کینٹری ایڈیوکیشن ملتان کے سٹوڈنٹ سے انہا والے سے ہے ملتان بورڈ کی طرف سے ایمپورٹنٹ نوٹیفکیشن آیا ہے سٹوڈنٹ کے لیے جو نائن کلاس کا جن کا بھی ریزلٹ آیا ہے ریزلٹ آنے کے بعد سٹوڈنٹ ملتان بورڈ کی ان ہدایات پر عمل کریں اور جلدی سے یہ کام کر لیں تاکہ ان کو کوئی لاؤس نہ ہو جائے تو سٹوڈنٹ جو نائن کلاس والے جن کا ریزلٹ ہے ان کے لیے نوٹیفکیشن آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے ملتان بورڈ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے جن کا ریزلٹ انیس سپتمبر دوزار بائیس کو شائع ہوا ہے جن سٹوڈنٹ کا ریگولر ہوں یا پرائیویٹ امیدوار ہوں ان کے جو ریزلٹ کارڈ ہیں وہ نہیں بھیجے جائیں گے یہ ایمپورٹن نوٹیفکیشن ہے کہ ان کے ریزلٹ کارڈ نہیں بھیجے جائیں گے لہٰذا جو ریگولر سٹوڈنٹ ہیں وہ اپنے ریزلٹ کارڈ جو ہے اپنے سکول سے یا جس میں جہاں جس سکول میں پڑھتے ہیں جو پرائیویٹ ہے ریگولر ہے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کروا لیں لازمی طور پہ اور جو پرائیویٹ سٹوڈنٹ ہیں وہ بھی اپنے ریزلٹ کارڈ جو ہے اپنا داخلہ فارم اور ٹوکر نمبر دے کر آن لائن سسٹم کے ذریعے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور بیس سپٹمبر دو ہزار بیس نومبر دو ہزار بائیس تک آپ یہ ریزلٹ کارڈ اپنے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر بیس نومبر دو ہزار بائیس تک کوئی بھی سٹوڈنٹ سے اپنے ریزلٹ کارڈ ڈاؤنلوڈ نہیں کرے گا تو اس کے بعد جو ریزلٹ کارڈ ہے وہ انٹرنیٹ پہ نہیں رہیں گے لہذا سٹوڈنٹ کو بڑی پریشانی بن جاتی ہے جب آپ نے ٹین کا اٹمیشن بھیجنا ہوتا ہے تو یہ ریزلٹ کارڈ سائج چاہیے ہوتا ہے لہذا جیترے بھی سٹوڈنٹ ہیں نائن کلاس والے پرائیویٹ ہیں یا ریگولر ہیں وہ فوراں سے پہلے اپنے ریزلٹ کارڈ جو ہے ریگولر سٹوڈنٹ اپنے سکولوں سے اور جو پرائیویٹ سٹوڈنٹ ہیں وہ اپنے کسی بھی انٹرنیٹ کیفے سے ڈاؤنلوڈ کروا لیں اور اس کے بعد جو ہے ریزلٹ کارڈ ہے بورڈ جو اپنی ویب سائٹ سے ختم کر دے گا اور اس وجہ سے اگر کسی امیدوار کو کوئی پرابلم بعد میں بن گئی اس کے پیپر میں نمبر کم ہوئے یا کوئی مسئلہ بن گیا تو بورڈ آکام کا کہنا ہے کہ وہ اس کے ذمہ دار نہیں ہوگی لہذا نائن کلاس والے اتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں وہ بیس نومبر دوزار بائی سے پہلے پہلے اپنے ریزلٹ کارڈ جو ہے وہ بورڈ کی ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سٹوڈنٹ کے ذہن میں اگر ملتان بورڈ کے حوالے سے کوئی سوال ہے کوئی کوششن ہے تو وہ کمنٹ سیکشن میں کہہ دیں میں انشاءاللہ اس کا ضرور جواب دوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ